بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو کماد کی جو پٹ پلانٹنگ ہے گڑوں میں کماد کی قائد کا طریقہ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کس آتا کامیاب ہے لیکن یہ کماد کا کافی جدید طریقہ دنیا میں تو چال رہا ہے اس کو پٹ پلانٹنگ کا طریقہ گھا جاتا ہے اس طریقے میں بہت سے قائد کا جانتے بھی ہیں کہ دوڑا ربا فوٹ کے رکھوے پر چھینج گہرے اور ایک اکڑ میں پچیس سو سے لے کر ستائیس سو تاک جو انہیں وہ گڑے بنا دیا جاتے ہیں پھرپور خاد اور بیڑی ڈال کا دو آنکھوں والے بندنا بیس ہمیں ڈال کر کماد کیا جاتا ہے اس میں تو کماد کے لیے یہ اب تو گڑے بنانے والی مشین جو ہے رہا وہ جو پٹ بنانے والی وہ بھی آ چونکہ ٹریکٹر کے پیچھے کام کرتی ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کام میں دشواری باقی نہیں یہ اتنا لیبوریس نہیں رہا تو ستمبر کا اس کی صورت میں یہ زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ وہ ہر طرف سے مٹی چڑھنے کی وجہ سے بڑا ہونے کے باوجود یہ گرنے سے محفوظ رہتا ہے اس طریقے سے کماد کو مٹی اچھی طرح چلائی جاتی ہے نہ صرف گرنے سے بچا رہتا ہے ہر طرف سے بکسرس روشنی اور ہوا لگنے کی وجہ سے اس کی پیداوار اڑائی فوٹ اور چار فوٹ کے دونوں طریقوں کے مقابلے میں زیادہ اصل ہوتی ہے دوہزار سے لے کر پچی سو من تک پیداوار ملتی ہے اس کے تھوڑے سے ڈرابیک یہ اگر اتنا ہی اتنی زیادہ پیداوار دیتا ہے پورا ملک میں عام کیوں نہیں ہوا دیکھیں بعد اب اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ باندھنے کے باوجود گر جاتا ہے ایک تو یہ بات ہے نہیں بھی گرتا یہ تو باشیتہ مٹی چڑھی ہویا باندھا ہوا ہو تو نہیں گرتا دستی طریقے سے گڑے بنانے کی صورت میں یہ دیکھیں اس کی لیویری فصل تو اچھی ہو جاتی ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن موڑی میں جو ہے نا سٹبر شیور چلا ہے بغیر اس کا ہوگا ہو جو ہے نا وہ بہت بری طرح متاثر ہیں موڑی فصل جو ہے نا وہ نہیں اچھی ہوتی ہے زیمیدارت ہے وہ محنت نہیں کی جاتی ہے اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہ پیداوار تو دیتا ہے لیکن زیمیدارت بہت زیادہ محنت اس ویہ سے نہیں کرتا کہ گنہ جو ہے نا یوں مافیاز کے گیم بن کر رہا گیا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا بننا کیا گنے کے اتنی محنت کر اس لیے اس پر زیادہ دور لگانے کی بہت سے کاشت کر رہا ہوں انہیں ایک سال لگانے کے بعد اسے چھوڑ دیا ہوا ہے اگر مافیاز جو ہے نا وہ انصاف پہ آ جائے نا تو میں تھا ہم کے گنے پنجابی جو ہے نا یہ ہر طرح کی صورتح آل کا سامنا کر جاتے ہیں اور گنے کی بھرپور پیداوار آ کر کر کے جو ہے نا ملک کو جو نا خوش ایکسپورٹ کے قابل کر سکتے ہیں ملک کو جو نا خوش ایکسپورٹ کے قابل کر سکتے ہیں